موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین امہ بات ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم ناظرین کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ آپ بھی اگر اپنے سوالات ہم تک بھیج کر ان کے جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو کی شکل میں بھیجیں یا آوڈیو کی شکل میں بھیجیں یا پھر تحریری شکل میں بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں البتہ خواتین سے ہماری گزارش ہوگی کہ وہ اگر سوال کرنا چاہے تو صرف لکھ کر سوال کریں یا اپنے کسی میل رشتدار سے سوال ریکارڈ کر کے ہم کو بھیج دیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو آداب اور جو اصول ضابط ہیں ان سب کا پاس لحاظ رکھیں مثلا خاص طور سے اس بات کا دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو کسی ضرورت سے تعلق رکھتا ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ان کے جو صحیح جواب ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچا ہے تو آئیے ناظرین آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس ویڈیو کے شکل میں جو سوالات تھے انہیں پہلے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم میرا نام محمد صلیم ہے میں ڈیڈوانا راجتان انڈیا سے بول رہا ہوں میرا سوال ہے کہ ہمارے جو امام ہے ان کی بیوی ایک دکان چلاتی ہے جو بچوں کے بسکوٹ چوکلیٹ کھانے پینے کی چیزیں بیستی ہے تو کیا ہمارے ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے اس کا جباب قرآن حدیث کی روشنی میں کیا ہے ناظرین یہ ہمارے بھائی محمد صلیم صاحب ہیں جو راجتان سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے امام صاحب جو ہیں یعنی مسجد کے جو امام ہیں ان کی بیوی ان کی اہلیہ ایک دکان چلاتی ہے جس میں بسکٹ وغیرہ بچوں کے سامان کھانے پینے کے سامان بیچ رہی ہیں تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے کی نہیں یہ بھائی صاحب کا سوال ہے اس کے جواب میں میں کیا کہوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی تکلیف دے سوال ہے اور بہت ہی افسوسناک سوال ہے اور میں پوری سرحت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے سوالات صرف امام کے تعلق ہی سے اٹھتے ہیں اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہے یا صحیح اس کو تو میں آگے بتاؤں گا لیکن سپوز تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ غلط ہے تو سوال امام کے مسجد پر کیوں اٹھا جاتا ہے آخر یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے یعنی اس طرح کی چیزوں کے لے کر مسجد کے جو انتظامیہ ہے مسجد کے جو صدر ہیں مسجد کا جو ٹرشٹ ہے اس پر بھی تو سوال اٹھا جا سکتے ہیں مثلاً اگر کسی مسجد کا صدر ایسا ہے کہ اس کی بیوی دکان چلاتی ہے اس کی بیٹیاں دکان پر بیٹھتی ہیں تو یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے کی نہیں جس مسجد کا صدر یا متولی ایسا ہے کہ اس کی بیوی دکان چلا رہی ہے اس کی بیٹیاں دکان چلا رہی ہیں یا بے پردہ گھوم رہی ہیں یا کالج میں پڑھ رہی ہیں اس طرح کے سوالات صرف امام کے تعلق اس سے کیوں چھالے جا رہے ہیں کسی کی بیوی کا کوئی مسئلہ ایک پرائیویسی ہوتی ہے اس کی ایک راز ہوتا ہے اس کو لے کے سوال کرنا کیا اس کے بجائے ان عمر پر سوال نہیں اٹھ سکتے کی مساجد کے جو متولیان ہوتے ہیں جو ٹرشٹی ہوتے ہیں جو صدر وغیرہ ہوتے ہیں ان سب کے گھروں کا کیا حال ہے جا کے آپ دیکھیں ان کی بیویاں دکان چلا رہی ہیں بیٹیاں کیا کر رہی ہیں ان کے تعلق سے بھی تو سوال اٹھ سکتا ہے لیکن اگر سوال کوئی اٹھائے تو ان کا کیا حال ہوگا آپ جانتے ہیں لیکن بچارہ امام مظلوم جو چاہو سوال کر لو اس کی بیوی کے تعلق سے اس کی بیٹی کے تعلق سے اس کی کوئی عزت نہیں اس کا کوئی مقام نہیں وہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا اس لئے لوگ یہ قوم آزاد ہے کہ امام کے ساتھ جس طرح چاہے پیش آئے اس کی پرائیویسی میں جو چاہے دخل دے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بہرحال ابھی اصل جواب پر آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بھی واضح کروں کہ اگر واقعی یہ کسی کو ٹھیک نہیں لگتا ہے کہ امام کی مزد دکان چلائے کسی کو ٹھیک نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز وہ آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہاں پر چلے ہم مال لیتے ہیں کہ وہ غلط ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ حرام ہو یا غیر بہتر ہو کچھ بھی ہو وہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ امام پہ اگلی اٹھائی جائے یا اس کا حل یہ ہے کہ مسجد کے جو ذمہ داران ہیں جو متولیان ہیں مسجد کا جو صدر ہے اس پہ اگلی اٹھائی جائے اور اس سے بات کی جائے کہ تم نے کیا انتظام کر کے رکھا ہے کہ تمہارے امام کو اپنا گھر چلانے کے لیے اپنی بیوی کو دکان پہ بٹھانا پڑتا ہے بتائیے جب آپ سوچئے کہ اگر کسی امام کی بیوی دکان پہ بیٹھتی ہے تو اس لیے بیٹھتی ہے نا تاکہ اس کے گھر کے اخراجات پورے ہوں اگر کسی کے گھر کے اخراجات آرام سے پورے ہوں تو اپنی بیوی کو دکان پہ کیوں بٹھائے گا تو اس کا حل تو یہ ہونا چاہیے کہ مسجد کے ذمہ داران سے بات کی جائے مسجد کے صدر سے بات کی جائے مسجد کے ٹرسٹیوں سے بات کی جائے اور ان سے کہا جائے کہ ہمارے امام کی بیوی دکان چلائے یہ ہم کو منظور نہیں ہے یہ ہم کو ٹھیک نہیں لگتا ہے اس لیے مسجد کے امام کی تنخواہیں بڑھاؤ اسے اتنی سیلری دو اتنی تنخواہیں دو کہ وہ خوشی خوشی رہ سکے اور اپنے گھر کی عزت کو اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو پردے میں اندر رکھ سکے اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو بجائے اس کے کہ امام پہ سوال اٹھائیں کہ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی نہیں یہ سوال پھانا چاہیے کہ جس مسجد کا امام اتنا مجبور ہو کہ اس کی بیوی دکان پہ بیٹھے کیا اس مسجد کے ٹرشٹ کو کیا اس مسجد کے صدر کو اپنے عہدے پہ باقی رکھنا چاہیے نہیں کیا اسے ہٹا دینا چاہیے ٹرشٹ چینج کر دینا چاہیے ذمہ داروں کو ہٹا دینا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے آج مسجد کا یہ حال ہوا ہے کہ اس کی بیوی دکان پہ بیٹھ رہی ہے تم ہٹو استیفہ دو اور دوسرے لوگ آگے آئیں وہ مسجد کو چلائیں تاکہ مسجد کے امام کا بندوبست ہو سکے اور میں آپ کو بتاؤں کہ تنخواہوں کا جو مسئلہ ہے امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے اور اس چیز میں کسی بھی قسم کا عذر بہانہ قطعا قابل قبول نہیں ہے اکثر وجہ کیا پیشی آتی ہے امام کی تنخواہ جو کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا بتا جاتی ہے دیکھیں کئی طرح کی اجوہات ہوتی ہے مثلا ایک بات یہ کہہ جاتی ہے کہ امام کی تنخواہ بھلے ہی کم ہو لیکن اللہ اس میں بڑی برکت دیتا ہے یہ کچھ لوگ بولی بولتے ہیں یہ انتہائی گھٹیا قسم کا جملہ ہے انتہائی گھٹیا قسم کا جملہ ہے کہ امام کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے اس لئے کم تنخواہ دو ان کا پورا ہو جاتا ہے بہت ہی بترین قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کے جملے اچھال کر ایک امام کا اور اس کے پریوار کا جینا حرام کر کے رکھا ہے اور حیرت کی بات ہوتی ہے کہ یہ برکت والی بات تب تک رہتی ہے جب وہ آفس میں جاتا ہے تنخواہ لینے کے لئے جب امام تنخواہ اٹھاتا ہے تو قوم کیا کہتی ہے کہ کم تنخواہ دو برکت ہوتی ہے اور وہی امام اگر ممبر پہ کھڑے ہوکے تقریر کرے لوگوں کو پسند نہ آئے لوگ اس کی تقریر سے اپنے اندر تبدیلی نہ لائیں تو قوم کیا کہتی ہے قوم کہتی ہے کہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے اس لئے ان کی باتوں میں تاثیر نہیں ہے یعنی مولانا تقریر تو اچھی کرتے ہیں لیکن ان کی تقریر میں اثر نہیں ہے کیونکہ یہ بدعمل ہیں ان کا عمل ٹھیک نہیں ہے اس لئے ان کی تقریر میں اثر نہیں ہے میرے بھائی ایک امام کو ممبر پہ چڑھا کر آپ نے اسے بدعمل بنا دیا کہ وہ بدعمل ہے اس لئے اس کی تقریر میں اثر نہیں ہے اور وہی امام جب تنخائے لے نے آپ کی آفز میں پہنچا تو اسے اتنا بابرکت بنا دیا کہ دو تین ہزار دے تو اس کا کام چل جائے گا کیونکہ اس کی تنخائے میں برکت ہوتی ہے تو تنخائے دینا ہوا تو بابرکت آدمی ہے اور تقریر کرنا ہوا تو منحوس آدمی ہے بد کردار آدمی ہے یہ کیا تماشا ہو رہا ہے اور حقیقت میں کوئی برکت برکت کی بات نہیں ہے جو تنخائے کا مسئلہ ہے وہ ضرورتوں کی مطابق دینا چاہیے اور اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ ایک امام کا گزارہ اگر تین چار پانچ ہزار میں ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی پیچھے برکت کام کر رہی ہے بلکہ بات یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کی قربانی دے رہا ہے بہت ساری اخراجات کو مائنس کر رہا ہے بہت ساری تمناوں بلکہ ضرورتوں کو قربان کر رہا ہے تب جا کے اس کا خرچہ پورا ہو رہا ہے مثال کے طور پر ایک عام آدمی ہر عید میں کپڑے سلاتا ہے امام بیچارہ کپڑے نہیں لیتا ہے کوئی دے دیا تو دے دیا اپنے پیسوں سے کپڑے نہیں کریتا ہے عام آدمی کے گھر پہ کوئی مہمان آئے تو اچھے سے مہمان نوازی کرتا ہے ایک امام کے گھر پہ کوئی مہمان آئے وہ خجر اجر پلا دیا ہو گیا تو ایسی بہت ساری ضرورتوں کو قربان کرتا ہے اس کے بچوں کی طبیت خراب ہو گی وہ دو تین دن دوا نہیں لیتا ہے اس امید پر کی ہو سکتا ہے خود بکٹ ٹھیک ہو جائے بہت ساری مطلب ہم بہت زیادہ آپ کو گناہ نہیں سکتے خلاصہ یہ کہ وہ ایک طرف اپنی عارضوں اور تمناوں کی قربانی دیتا ہے اور دوسری طرف اپنی ضرورتوں تک کو قربان کر دیتا ہے تب جا کے اس کا گھر چلتا ہے اور ایمہ کی علماء کی ان قربانیوں کو محسوس کرنے کے بجائے قوم نے اس پر برکت کا غلاف چڑھا دیا ہے درہا سوچیں کہ ایک امام جو قربانی دے رہا ہے یہ قوم اس کو محسوس بھی نہیں کر رہی ہے بلکہ برکت کے لباس میں اسے چھپا دیا ہے یہ کتنا مڑا ظلم ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام کی تنخواہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ اس طرح کی دشواریوں میں نہ پڑے اس کی بیوی کو کام نہ کرنا پڑے اور میں آپ کو بتا دوں حدیث کی روشنی میں بھائی صاحب نے سوال کیا اور کہا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیجی تو دیکھئے ایک حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں یہ سنن عبیدعوت کی حدیث ہے بلکل صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صحیح فرماتے ہیں اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارا عامل ہو یعنی ہمارا کام کرنے والا ہو اللہ نے فرماتے ہیں اگر ہم نے کسی کو عامل بنایا ہے اگر ہم نے کسی کو ہائر کیا ہے کام کرنے کے لئے اور اس کا کوئی روزگار نہیں ہے وہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے تو ہم اس کو فیسلیٹیز ہم اس کو سہولیات کیا دیں گے اللہ نے فرماتے ہیں جو ہمارا عامل ہو وہ ہمارے خرچے پر اپنی شادی کر لے اللہ نے کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے خرچے پر وہ اپنی شادی کرے گا یعنی جو بیت المال ہوگا اس خرچے پر اس کی شادی ہوگی اور آگے کہا اگر اس کے پاس کوئی خادم نہیں ہے نوکر نہیں ہے تو ایک نوکر بھی رکھ لے اللہ ایک نوکر کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کام کرے گا وہ ہمارے پیسوں سے یعنی بیت المال کے پیسے سے اپنی شادی کر لے اگر شادی نہیں ہوئی تو شادی کر لے اور خادم نہیں ہے تو خادم رکھ لے خادم کا مطلب کیا؟ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے یعنی نوکر ہوتے تھے وہ ہر ایک کے پاس ہوتے تھے ان کا کام کاج کرنے کے لیے آج کل غلاموں کا دور نہیں ہے اور بہت زیادہ خادموں کا دور بھی نہیں ہے لیکن آج کل ایک نئی چیز ہے جو خادم کا کام کرتی ہے وہ کیا؟ وہ یہ کہ کچھ مشینی آلات ایسے ہیں جو خادم کا کام کرتے ہیں مثلا کپڑا دھلنا ایک کام ہے اس کام کو کرنے کے لیے واشنگ مشین ہے اور اسی طرح سے پرانے زمانے میں گرمی ہوتی تھی خادم پنکھا جھلتا تھا ہوا دیتا تھا آج فین ہے اے سی ہے کولر ہے اور اسی طرح سے کھانا پکانے کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے گیس کنیکشن ہے اسی طرح سے فریج ہے یعنی گھر کے جو یہ آلات ہیں مشینی آلات ہیں سادو سامان ہیں یہ خادم کا کام کرتے ہیں تو آج کے دور میں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آمل ہو تو پہلی بات شادی نہیں تو شادی کر لے اور شادی کرنے کے بعد اس کے گھر کا پورا سٹ اپ تیار ہو بیت المال کے خرچے سے یعنی اس کے گھر میں فین ہو اے سی ہو کولر ہو فریج ہو واشنگ مشین ہو یہ ساری چیزیں ہو بیت المال کے خرچے سے اور آگے اللہ کے فرماتے ہیں اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے تو ہمارے گھرچے سے وہ گھر لے لے اللہ کے لیے فرماتے ہیں اگر اس کے پاس اپنا خود کا گھر نہیں ہے تو ہمارے پیسے سے اس کا گھر ہوگا ہمارے پیسے سے وہ اپنے گھر کا بندو بس کر لے تین بہت اہم اہم سہولیت دے رہے ہیں اللہ کے لیے بھی ایک شادی کر لے وہ ہمارے خرچے پر دوسرا ہمارے خرچے پر اپنا گھر بسا لے اپنا گھر لے لے اور تیسرا گھر کی دیکھ بھال کے لیے خادم بھی فرام کر لے خادم نہیں ہے مشینی آلات ہے تو وہ لے لے آپ سوچئے کہ آج جن لوگوں نے امام رکھا ہے یا معزن رکھا ہے ان لوگوں نے کبھی سوچا آپ حدیث کی بات کرتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں بات کی جائے یہ ہے حدیث اللہ ہے کہ نبی کا فرمان اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ کی یہ سوچ کہ اگر ہم کسی کو ہائر کرتے ہیں ہم کسی کو عامل بناتے ہیں تو اس کے یہ حقوق ہوتے ہیں کیا ہم یہ حقوق دیتے ہیں کہ جب کبھی کسی مسجد کے ذمہ دار کو کسی ادارے کے ذمہ دار کو یہ کہا جائے کہ بھائی اپنے عالم کی اپنے امام کی تنخواہ بڑھاؤ اس میں اس کا گھر نہیں چلے گا تو کیا کہتا ہے اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا انکم ہی نہیں ہے یعنی ہمارے پاس اتنا تعاون نہیں آتا ہے کہ ہم اس کا بندوبست کریں اگر ہمارے پاس تعاون آ جائے ہم اس کا بندوبست کر دیں گے یہ باتیں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ باتیں وہ لوگ تو کہتے ہیں جن کے پاس تعاون نہیں آتا ہے اور جن کے پاس تعاون آتا ہے یہ میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے سامنے کی بات ہے میں ایسے لوگوں کو ایسے ذمہ داروں کو خود اپنی معرفت سے جانتا ہوں کہ جو مالدار تھے صاحبہ حیثیت سے ان کے پاس تعاون کی بوچھار تھی اور ان سے جب کہا گیا کہ تم اپنے علماء کی تنخواہ بڑھا دو تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کا مارکیٹ ریٹ ہی یہی ہے یعنی بازار میں ان کی ویلو ہی یہی ہے اس لئے اتنا ہی ملنا چاہیے یہ نہیں کہتے ہیں کہ مرمہ پیسہ نہیں ہے سب کچھ ہے لیکن نہیں دیں گے کیوں کہتے ہیں مارکیٹ میں اتنا ہی چلنا ہے اب آتے ہیں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تعاون ہی نہیں ہے اگر تعاون آئے تو ہم تنخواہ بڑھا دیں اگر آپ کے پاس تعاون نہیں ہے آپ اپنے ماتحتوں اپنے ائیمہ اپنے معزن کو تنخواہ دینے بھر کا تعاون نہیں اکٹھا کر پاتے ہو تو کیوں مسجد کے صدر بنے کیوں ادارے کے ذمہ دار بنے آپ اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں کر رہے ہو اپنے امام کی تنخواہ اپنے مدرسین کی تنخواہ کا بندو بس کرنا یہ تمہاری ڈیوٹی ہے اگر یہ ڈیوٹی نہیں کر پاتے کرسی چھوڑ دو کسی اور کو اس کرسے پلاؤ اس تعلق سے بھی میں آپ کو حدیث بتاؤں ایک حدیث ہے صحیح بخاری حدیث سمبر دو ہزار ستر اور اسی حدیث کا مفہوم طبقات ابن سعید وغیرہ میں بھی صحیح اسانی سے موجود ہے وہ کیا آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت بڑے تاجر تھے بہت پیسو والے تھے اب پوری دنیا جانتی ہے کہ اسلام کے لیے انہوں نے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد وہ مارکٹ کے لیے نکل پڑے اپنی تجارت کے لیے وہ نکل پڑے اب جب تجارت کے لیے نکلے تو کچھ لوگوں نے ان کو روکا بعد راتوں میں ایک عمر فاروق رضل نے روکا اور کہا کہ بھائی آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں کہ اپنے کاروبار میں اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو میرے بال بچے کہاں سے کھائیں گے ان کے خرچ کا انتظام کہاں سے ہوگا تو لوگوں نے کہا نہیں اگر آپ کاروبار میں لگ جائیں گے تو پھر یہ مسلمانوں کی ذمہ داری کو نبائے گا آپ اپنی ڈیوٹی کیسے کریں گے اس لئے آپ ایسا کیجئے آپ اپنی ڈیوٹی کیجئے یہ کاروبار چھوڑیے اور رہا آپ کا خرچ کا مسئلہ تو وہ بیت المال سے آپ کو عدا کیا جائے گا اور صحیح بخاری کے حدیث حدیث سمبر دو ہزار ستر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت ہی واضح طور پر کہا کہا کہ میرا جو کاروبار تھا وہ میرے گھر بار میرے اہل ایال کا خرچ اٹھانے کے لئے کافی تھا لیکن مجھے ذمہ داری دے دی گئی ہے اس لئے بیت المال سے میرے گھر کا خرچ چلے گا ورنہ میرا جو کاروبار تھا وہ میرے لئے کافی تھا اس رواحے سے پتا کیا چلا اس سے پتا یہ چلا کہ اگر آپ نے کوئی ذمہ داری قبول کی ہے تو اس ذمہ داری کو نبھانا آپ کے کاروبار سے زیادہ اہم ہے اگر آپ اپنے کاروبار میں فسے ہو اور وہ ذمہ داری نہیں نبھا پا رہے ہو تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اس کو تر کر دو اور اپنی ڈیوٹی کرو اور اگر آپ چاہے تو نہیں میں اپنے کاروبار میں لگا رہوں گا اور یہ اہدہ بھی لے کے بیٹھا رہوں گا تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ کاروبار میں لگے ہو اور اہدہ بھی لے کے بیٹھے ہو اور پھر جب تنخائی کی بات آتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ارے کام کرو گے تب پیسے آئیں گے لوگوں کے سامنے جاؤ گے تو ان کے لئے دور دھوپ کرو گے دور بھاگ کرو گے تب پیسے آئیں گے آسمان سے برسیں گے تو یا تو اپنے کاروبار چھوڑو انتظام کرو مدرسین کی تنخائی کا ایمہ کی تنخائی کا اور نہیں کر سکتے تو یوہدہ چھوڑو دوسروں کو ہینڈور کرو اور ایک کے آخری بات میں کہتوں بہت لمبا ہو گیا جواب کیونکہ یہ عجیب و غریب سوال تھا آخری بات یہ کہ بہت سارے لوگ چا کہتے ہیں جب یہ بات آتی نا کہ یہ صدر یہ ادارے کا ذمہ دار اپنے مدرسین کو تنخائی نہیں دے پا رہا ہے اس کو ہٹا دو دوسرے کو لاؤ جب اس طریقے بات کہی آتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ان کے علاوہ ہے ہی کون اگر ان کو ہٹا دیے تو مسجد میں تعلیٰ لگ جائے گا اگر ان کو ہٹا دیے تو ادارہ بند ہو جائے گا میرے بھائی یہ بتاؤ کہ ایک دن اس کی موت تو آئے گی نا کوئی مسجد کا صدر ہے ادارہ کا ذمہ دار ہے ایک دن مرنا ہے کی نہیں مرنا تو آج وہ زندہ ہے اور جب یہ بات آتی ہے کہ اس کو ہٹا دو دوسرے کو لے آؤ تکھی تنخائی دے سکے تو آپ کہتے ہیں اس کو ہٹا دے بند ہو جائے گا تو جس دن وہ مر گیا کیا تعلیٰ لگا دو گے مسجد میں جس دن وہ مر گیا کہ ادارہ کو بند کر دو گے نہیں نا کوئی دوسرا آئے گا نا تو اگر مرنے کے بعد کوئی دوسرا آ سکتا تو زندگی میں کیوں نہیں آ سکتا تو یہ ساری جو باتیں ہیں بڑی ہی تکلیف دیں تو یہ باتیں بہت ہی افسوسناک ہیں کہ ایک امام کی بیوی کو دکان پر بیٹھنا پڑ رہا ہے تاکہ اس کے گھر کا خرچ چلے اب آئیے اصل جو سوال ہے اصل جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ کیا ایسے امام کے پیچھے نماج ہو سکتی کی نہیں اس کا جواب ہے جی ہاں بالکل ہو سکتی ہے چونکہ اس کی بیوی کوئی حرام اور ناجائز کام نہیں کر رہی ہے آپ اسے ناجائز نہیں کر سکتے وہ کونسی چیز بیٹھ رہی ہے حلال چیز بیٹھ رہی ہے آپ نے خود کہا سوال میں کہ بسکٹ وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں بیٹھ رہی تو یہ کیسے حرام ہو جائے گا یہ ناجائز کیا اس میں غلط کیا ہے اگر ایک امام کی بیوی دکان پر بیٹھ کے سامان بیٹھ رہی ہے اس میں غلط کیا عزت کے ساتھ اگر وہ کاروبار کر رہی ہے دکان سامان رہی ہے تو اس میں غلط کیا کونسی حرام اور ناجائز کا پہلو کہاں سے آگیا اس میں زیادہ زیادہ جو بات کہی جا سکتی وہ یہ کہ امام صاحب کی بیوی دکان پر بیٹھتی ہوگی اور پردہ نہیں کرتی ہوگی وہ پردہ نہیں کرتی ہوگی تو دیکھئے اگر وہ چہرے کا پردہ نہیں کرتی ہے ہاتھ کا پردہ نہیں کرتی ہے باقی چونوں کا پردہ کرتی ہے تو اس پہ بھی آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ اہل علم کی ایک تعداد ایسی ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ عورت کے لئے چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے میں اپنی بات نہیں کروں الحمدللہ میرا موقف تو یہ ہے کہ ایک عورت پر واجب ہے کہ وہ چہرے کا پردہ کریں ایک عورت پر واجب ہے کہ وہ ہاتھ کا پردہ کریں یہ میرا موقف ہے یہ میری راہ ہے کہ عورت پر چہرے کا پردہ واجب ہے لیکن دوسرے علماء کی راہ یہ ہے کہ واجب نہیں ہے اور جس مسئلے میں اختلاف علماء کا اور وہ مسئلہ اجتہادی ہو اس مسئلے میں آپ سختی نہیں کر سکتے کوئی رائے کسی پر مسلط نہیں کر سکتے تو اگر امام صاحب کی بیوی پردہ نہ بھی کرتی ہو چہرے کا مجھے نہیں معلوم کیا صورتحال ہے لیکن اگر وہ چہرے کا پردہ نہ بھی کرتی ہو تو اس کو بھی آپ ایشو نہیں بنا سکتے کیونکہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے اگر وہ لوگ اس پر مطمئن ہیں کہ چہرے کا پردہ کھولا جا سکتا ہے بالخصوص جبکہ وہ اس کے ضرورت مند ہے تو اس پر آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے آپ ان کے بارے میں کوئی گندی زبان بھی نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ اہل علم کی ایک جماعت کے یہاں یہ چیز جائز ہے اور آخری بات اگر ہم مان بھی لیں تسلیم بھی کر لیں کہ یہ کام غلط ہے عورت کا دکان پر بیٹھنا حرام ہے بالکل غلط ہے سب مان لیں تو اس سے امام کی امامت پر کیا فرق پڑنے والا بھئی ایک امام ٹھیک تھا کہ دیندار ہے وہ آپ کو مزید میں نمائی پڑھا رہا ہے اس کا مسئلہ کوشب نہیں ہے اس کی کوئی گلتی نہیں ہے اب آپ اس کی بیوی کی پیشیگ پڑھ گئے بھئی اس کا کیا قصور ہے اس کی بیوی دکان پر بیٹھ رہی ہے کیا کر رہی ہے اس سے آپ کو کیا لنہ دینا امام تو ٹھیک ہے نا امام تو ٹھیک ہے نا اس کی اپنی نمائی تو صحیح ہے نا یہ بات یاد رکھیں کہ جس شخص کی اپنی نمائی صحیح ہے اس کی امامت بھی صحیح ہے جس شخص کی اپنی نماز صحیح ہے اس کی امامت بھی صحیح ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی امامت صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی نماز بھی صحیح نہیں ہے تو پھر تو مقتدیوں کی بھی نماز صحیح نہیں ہے مزید کھالی کرا دینا چاہیے وہ تمام مقتدی جن کی بیوی دکان پر بڑھتی ہے یا جن کی بیوی کاروبار کرتی ہے یا جن کی بیوی کالج میں جاتی ہے یا جن کی لڑکیاں گھومتی ہیں ایسے سارے لوگوں مزدی میں بھگا دینا چاہیے کوئی ایسا آدمی مزدی میں نہیں آئے گا جس کی بیوی پردہ نہیں کرتی جس کی بیٹیاں پردہ نہیں کرتی جس کی بیٹیاں کالج میں پڑتی ہیں جس کی بیوی دکان میں بیٹتی ہیں ایسے اعلان نکال دو کہ کوئی مزدی میں نہیں آسکتا کیونکہ ایسا کرنے سے نماز ہی نہیں ہوتی ہے تو میرے بھائی اگر اس بندے کی نماز ہو جاتی ہے امام کی نماز ہو جاتی ہے تو مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے یہ اصول ہے اس کو یاد رکھیں کہ جس شخص کی اپنی نماز ہو گئی اس کی امامت بھی ہو گئی اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی امامت صحیح نہیں ہے تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی اپنی نماز صحیح نہیں ہے تو اگر جس چیز کو آپ مدہ بنا رہے ہیں اگر اس کے وقت سے امام کی نماز صحیح نہیں ہے تو پھر مقتدی بھی نہیں بچیں گے ان کو بھی پیسے نہیں کھڑا ہونا چاہیے بھاگ جانا چاہیے اور مشکل سے آپ اس طرح کی بات کریں گے تو بہت کم لوگ دکھیں گے وہ ایسے لوگ نہ ماننے پڑتے بہت کم لوگ پڑتے ہیں اور اس میں بھی آپ اس طرح سے اسکین کرنے بیٹھ جائیں گے تو کیا حال ہوگا تو بہرحال ایک امام اپنی جگہ پر ٹھیک ٹاک ہے مقتدی اپنی جگہ پر ٹھیک ٹاک ہے ان کے گھر والے ان کے باپ کیا کر رہے ہیں ان کی بیوی کیا کر رہی ہے پھلاں کیا کر رہے ہیں اس سے ان کی نمازوں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے کہ امام صاحب کی بھی دکان پر بڑھتی ہے ان کے پیچھے نماز ہوگی کی نہیں ان کے پیچھے بے شک نماز ہو جائے گی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی دکان پر نہ بٹھے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ذمہ داروں سے بات کیجئے اور اس امام کی تنخواہ بڑھائیے یعنی اس دکان سے جتنا انکم ان کو ہو رہا اتنا انکم ان کو دے دیئے دکان بند کر دیں گے وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے محمد عظیم الدین اور میں پورنیا بیہار سے ویلون کرتا ہوں شکش راہب میرا سوال یہ ہے کہ جو بینک میں انٹریسٹ ملتا ہے تو اسے پورا پورا خرچ کر دیں جہاں خرچ جائز ہے یا پھر اس کو جو ایٹی ایم چارج اور جی ایسٹی اور ایسے ہی پاس بک چارج اسمس چارج اسے مائنس کر کے اسے خرچ کر سکتے ہیں جہاں خرچ کرنے کا جائز بتایا گیا ہے تو اس کی کیا گنجائز ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ بینک سے جو سود آتا ہے تو سود کو کہاں خرچ کیا جائے علماء نے کچھ شرافتیں بتایا ہیں لیکن وہاں پہ خرچ نہ کرتے بھی بینک کی طرف سے جو ہم کو سرویس ملتی ہے جو سہولیات ملتی ہیں مثال کے طور پر ایٹی ایم اور اسے ایس ایم ایس پاس بک وغیرہ تو بینک کی طرف سے ان ساری سہولیات پر چارج کیا جاتا ہے اس کو پے کرنے کے لئے اور یہ چارج بھرنے کے لئے اگر ہم سود کی رقم استعمال کریں تو یہ اس کا کیا حکم ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے بینک کی طرف سے اگر آپ کو کوئی خدمت دی جارہی ہے اور آپ اس کو لے رہے ہیں چاہے وہ ایٹی ایم کے شکل میں ہو پاس بک کے شکل میں ہو یا ایس ایم ایس کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو آپ وہ خدمت لے رہے ہیں تو اس کے عوض میں سود کا پیسہ آپ نہیں لگا سکتے بلکہ آپ کا جو جائز پیسہ ہے وہی آپ لگائیں گے کیونکہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ ظلمن آپ سے کوئی لے رہا ہے حالانکہ ظلمن بھی کوئی لے تو اس میں بھی تفصیلات ہیں کہ سود کا پیسہ دے سکتے کی نہیں دے سکتے لیکن یہاں تو کوئی اسی بات ہی نہیں ہے اس لئے سود کا پیسہ یہاں لگانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ بینگ سے اگر آپ جڑیں تو کوشش کیجئے کہ بینگ سے جڑنے کے باوجود بھی آپ سود سے محفوظ رہیں دیکھیں بینگ میں اگر آپ سیونگ ایکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کو سود ملتا ہے لیکن آپ کرنٹ ایکاؤنٹ کھولیں تو اس پہ کوئی سود نہیں ہے ایسی کچھ شکل نکل سکتی ہے کہ آپ بینگ سے جڑنے کے باوجود بھی سود سے بس سکتے ہیں تو آپ یہ ذہن نہ بتائیں کہ بینگ میں جو سود ملتا ہے وہ ہم کو ملے ہم اس کا کوئی استعمال کریں بلکہ آپ اپنا ذہن یہ بنائیں کہ ہم بینگ سے کسی مجبوری میں جڑ بھی رہیں تو ہم سود سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے سود سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو سود سے کوئی بھی فائدہ لینے کی کوشش مت کیجئے اگر ہر حال میں اور ہر طرح کی کوشش کے باوجود بھی آپ کے پاس سودار آیا اسے کسی غیر مسلم کے حوالے کر دیجئے سب سے بہترین راستہ ہی ہے اسے کسی غیر مسلم جو مستحق ہے غریب ہے اور بے ضرر ہے اس کو دے دیجئے خود فائدہ اٹھانے یا مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی جو سوچ ہے اس کو پوری طرح سے ختم کر دیجئے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کی شکل میں جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے پاس آوڈیو میں جو سوالات ان کو دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے آپ نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کے شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریر شکل میں لکھ کر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ہم کو موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں اور تحریری سوالات کو ہم پیچھے رکھتے ہیں البتہ خواتین سے گزارش ہوگی کہ وہ لکھ کر ہی سوال کریں یا کسی اپنے میل رشدار سے اپنا سوال ریکارڈ کر کے ہم کو بھیج دیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو اصول و ضوابط ہیں جو اس کے آداب ہیں ان کا مکمل خیال رکھیں خاص طور سے اس بات کا دھیان رہے کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اور اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم کو ملتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس آوڈیو میں جو سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیخ صاحب ہمارا سوال تھا چھوٹا سا کہ جیسے کی پانی پینہ تین ساس میں سنت ہے اگر جگ میں پانی ہو گلاس نہ ہو یا کسی ایک لٹر دو لٹر کی بوتل میں پانی ہو تو اس کو کیسے پینے سنت طریقے سے یا جیسے کوئی جوز پی رہا ہے یا کوئی پیپسی پی رہا ہے کولڈرنگ وغیرہ ہے تو اس کو بھی تین ساس میں پینہ سنت ہے کیا ہمارے بائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ تین ساس میں پانی پینہ سنت ہے تو اگر کوئی گلاس کے علاوہ کسی اور چیز میں پانی پی رہا ہے جسے جگ وغیرہ ہے یا پھر کوئی پانی خالص پانی کے علاوہ کوئی جوز وغیرہ پی رہا ہے دودھ پی رہا ہے پیپسی پی رہا ہے کولڈرنگ پی رہا ہے تو کیا ان مشروبات میں بھی یہ ضروری ہے جی آدمی یہ خیال لکھے کہ یہ تین ساس میں پیئے تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں جو حدیث ہے سعی مسلم کی حدیث مبر دو ہزار اٹھائیس اس کے الفاظ ہیں کہتے ہیں کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیزوں میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے تو پینے میں کوئی بھی چیز ہو سب اس میں شامل ہوتی ہے شراب عربی میں جب کہتے ہیں شراب ہے نہیں پینے کی چیز ہے پانی بھی ہے اور کوئی بھی چیز ہے یہاں دیکھئے پانی کا لفظ نہیں ہے پانی بھی اس میں شامل ہے لیکن شراب کا لفظ ہے پینے کی چیز مشروب چاہیے وہ پانی ہو دودھ ہو شربت ہو کوئی بھی چیز ہو یہ حدیث سب کو شامل ہے تو آپ نے جو یہ کہا کہ پانی کے علاوہ دودھ ہے یا پیپسی ہے وغیرہ تو کوئی بھی چیز ہو سب میں اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ ایک ہی ساس میں نہ پیئے بلکہ الگ الگ ساس میں پیئے دوسری بات یہ ہے کہ تین ساس میں پانی پینے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی مردار ہو اس کو تین پارٹ کر کے ایک ایک ساس میں پینے بلکہ یہ کم سے کم ہے یعنی کم سے کم آپ تین ساس میں پینے اس سے زیادہ کتنی بھی ساس ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ایک ہی ساس میں پینے سے اصل میں تکلیف ہو سکتی ہے ایک ساس میں آدمی پیے گا سارا پانی چاہے وہ ایک گلاس ہو چاہے کچھ زیادہ ہو تو مسئلہ ہوگا اس سے تو تین ساس یہ کم سے کم ہے کہ کم سے کم تین ساس میں وہ پانی پیے اس سے زیادہ وہ ساسیں اس کی بڑھیں گے خاص طور سے اگر پانی زیادہ ہو تو اور اس کو ساس لینی چاہیے لیکن کم سے کم اس کو تین ساس میں پانی پینا چاہیے یہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے خلاصہ یہ کہ یہ حدیث سے ہر طرح کے پانی کو شامل ہے چاہے پانی گلاس میں ہو جگ میں ہو کسی بھی چیز میں ہو کسی بھی چیز میں رکھا ہوا پانی آپ پینے گے تو آپ کو کم سے کم تین ساس استعمال کرنے جائیے اور اسی طرح سے یہ حدیث آب میں ہر طرح کے مشروب ہو چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ شربت ہو جوس ہو کوئی بھی چیز ہو کم سے کم تین ساس میں پانی پینے چاہیے یا اس کی مقدار کی حساب سے اور آپ اپنی ساس بڑھا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کیا میں پینشن لون لے سکتا ہوں یہ سرکاری جوب کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا سرکاری جوب ہے ان کی سرکاری نوکری ہے اور ان لوگوں کو پینشن ملتی ہے تو کہتے ہیں میں پینشن لون یعنی پیشگی میں اپنی پینشن لے سکتا ہوں اور وہ نہ گھٹا کے دے رہا ہے نہ بڑھا کے دے رہا ہے یہ بھی وضعات کریں بھائی صاحب کہ نہ گھٹا کے دے رہا ہے نہ بڑھا کے دے رہا ہے تو اس کو پیشگی لے سکتا ہوں کی نہیں تو دیکھئے اگر اس میں سود کا کوئی شاہبہ نہیں اس کی پوری شکل تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ پینشن کی کیا شکل ہوتی ہے کیا وہ حکومت کی طرف سے ایک گفٹ ہوتا ہے آپ کے سرویس کے بدل میں یا آپ کے سرویس کے عوض میں آپ کو پینشن دی جاتی ہے یا وہ اس میں آپ کی تنخواہ کا کچھ حصہ سامل ہوتا ہے یا پھر اس میں سود کی عامی جیس ہوتی ہے یہ ساری تفصیلات مجھے نہیں معلوم ہیں لیکن اگر پینشن سود سے پاک ہے یعنی وہ آپ کا ایک حق ہے آپ کی سرویس کی حصہ آپ کو دی جاتی ہے یہ بغیر کمی بیشی کے اور بغیر کسی سودی میجش کے تو اس کو آپ لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں واللہ ہو عالم امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم محمد اللہ و برکاتہ شخ میں محمد اقبال قاسمی گیا بیار سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک امام دو جگہ نماز پڑھا سکتا ہے یہ ہمارے محمد اقبال قاسمی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ایک امام دو جگہ جماعت کروا سکتا ہے کی نہیں خاص طور سے اس لوگ ڈاؤن میں بھائی سب کہہ رہے ہیں کہ اید کے موقع سے بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی امام نے دو دو جگہوں پر اید کی نماز پڑھائی ہے ایک جگہ اید کی نماز پڑھائی نماز ختم ہوئی دوسرے گاؤں میں یا کسی قریبی علاقے میں گیا وہاں کوئی نہیں تھا وہاں بھی جا کے انہوں نے اید کی نماز پڑھائی تو کیا یہ درست ہے کہ یہ نہیں اور اس کی صحیح دلیل کیا ہے تو دیکھئے یہ چیز بلکل درست ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کی بہت سارے دلائل ہیں لیکن میں صرف ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک مشہور حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ بہت ساری کتبیں حدیث میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز خوف پڑھائی تھی تو اس کے کئی طریقے احادیث میں مذکور ہیں انہی میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو نماز پڑھائی اور وہ نماز ختم کر دی پڑھا کے اس کے بعد یہ گروہ واپس چلا گیا دوسرا گروہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس گروہ کو بھی نماز پڑھائی تو یہ جو شکل ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثبوت مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی حالت میں جنگ کی حالت میں فرض نمازیں جو پانچ وقت کی فرض نمازیں ہیں ان نمازوں کا کوئی وقت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے ساتھ دونوں جماعتوں کو دونوں گروہوں کو نماز پڑھائی ہے تو اس سے ایک ثبوت ملتا ہے کہ ایک امام بیق وقت دو قوم کی امامت کرا سکتا ہے دو لوگوں کو نماز پڑھا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ امام جب پہلی بار نماز پڑھائے گا تو نماز اس کے لئے فرض شمار ہوگی اور جب دوسری بار وہ نماز پڑھائے گا تو مختلی حضرات کے لئے تو فرض ہوگی لیکن امام کے حقویں وہ چیز نفیل ہوگی خلاصہ یہ کہ ایک امام ایک وقت میں کسی وجہ سے دو جگہ جماعت کروا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور میں دیکھ کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم نحمت اللہ وبرکاتہ بول رہے ہیں کہ اسلام میں فوٹو کتنا جائج ہیں جو لوگ عیادگار کے طور پر سیل پی بغیر لیتے ہیں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا اسلام میں فوٹو لینا بلا ضرورت جائجے کی نہیں تو دیکھیں اس بارے میں تو بہت ساری حادیث ہیں معروف و مشہور حادیث ہیں کہ اسلام میں تصویر لینا فوٹو لینا یہ حرام اور ناجائز ہے البتہ ضرورت کے تحت اس کے استعمال کی گنجائز ہے لیکن بلا ضرورت اور بغیر کسی تقاضے کے فوٹو اسلام میں حرام اور ناجائز ہے فوٹو ہو ویڈیو ہو یا کوئی بھی شکل ہو اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ چیز حرام اور ناجائز ہے علماء نے جو جواز کی گنجائش دی ہے وہ ضرورت کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے کوئی آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے وہاں پہ ضرورت ہے یا اسی طرح سے دعوت وغیرہ میں تخریر وغیرہ پروگرام وغیرہ ریکارڈ کرنا ہے ویڈیو کی شکل میں اس کی اجازت ہے یا اسی طرح سے جنگی حالات میں ریکارڈ کے طور پر کوئی تصوری لینے نہیں اس کی اجازت ہے تو جہاں جہاں واقعی ضرورت ہے علماء نے اپنے استحاد سے اس کی گنجائش دی ہے وہاں پہ تصویر نکالنا درست ہے لیکن اس کے علاوہ جہاں تصویر کی کوئی ضرورت نہیں جہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کو اسلام نے حرام ہی کہا ہے اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے رہی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں بہت سارے علماء بھی کرتے ہیں تو برحال ان کا اپنا عمل ہے اس عمل سے یہ نتیہ نکالنا کہ یہ چیز جائز ہے یا یہ علماء بھی اس کو جائز سمجھتے ہوں گے یہ درست نہیں ہے کوئی عالم ہو یا کوئی بھی شخص ہو اگر وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اسے جائز بھی سمجھتا ہے ہر ایک سے گلتیاں ہوتی ہیں ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں لیکن گناہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز جائز ہے خلاصہ یہ کہ تصویر کھنچنا تصویر لینا یہ حرام اور ناجائز ہے اصلاً یہ چیز حرام ہے یہ جائز نہیں ہے کچھ ضرورتوں کے تحت علماء نے اس کے جواز کی گنجائش دیئے اس حد تک رہتے ہوئے اس کی گنجائش ہو سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ بعض علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے ضرورتوں میں بھی اس کی عصادت کو بہت تنگ کیا ہے اور بہت ہی عشد ضرورت کے تحت ہی اس کے گنجائش دیئے مثلاً آئی ڈی کارڈ ہے اس کے لئے گنجائش دیئے یا جنگی حالات میں اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ میں بھی ویڈیو یا تصویر کی گنجائش یہ علماء نہیں دیتے مثال کے طور پر شیخ علبانی رحم اللہ شیخ بن عباز رحم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دعوت و تبلیغ میں بھی ویڈیو یا تصویر کی گنجائش نہیں دیتے ان علماء کا کہنا ہے کہ دعوت کے لئے دین کے کام کے لئے بھی تصویر کھچنا ویڈیو بنانا حرام اور ناجائز ہے اور یہ علماء اس بات کو تسلیمی نہیں کرتے کہ ان چیزوں سے بہت زیادہ دعوت پھیل سکتی ہے اور حقیقت یہ سچا یہ ہے کہ اس صدی میں اگر آپ دیکھیں تو دین کا بہت بڑا کام بہت بڑی خدمت دو شخصیات نے کی ہے ایک شیخ علبانی رحم اللہ ہے جنہوں نے حدیث کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے دوسری شخصیت شیخ بن باز رحم اللہ کی ہے جنہوں نے فقہ فتاوہ میں ایک بہت بڑا کام کیا ہے یہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس صدی میں دین کا بہت بڑا کام کیا ہے اور عالمی پیمانے پر کیا ہے پوری دنیا تک دین پہنچایا ہے دنیا کے چپے چپے تک ان دونوں شخصیات کا نام پہنچا ہے ان کا کام پہنچا ہے ان کے فتاوے پہنچے ہیں سب کچھ پہنچا ہے لیکن حیرت کی بات ہے تعجب کی بات ہے کہ ان دونوں علماء نے اپنا دعوتی کام آگے بڑھانے کے لئے ویڈیو کا سہارا نہیں لیا ہے نہ شیخ بن باز رحم اللہ نے نہ شیخ علبانی رحم اللہ نے اس کے باوجود بھی ان دونوں شخصیات کی دعوت ان کی آواز ان کی بات دنیا کی کونے کونے تک پہنچ گی اس لئے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خالص نیت لے کر کیمرے سے ہٹ کر تصویر سے ہٹ کر بھی دعوت کا کام کرنا چاہے اور اللہ برکت دے اللہ اس کا ساتھ دے تو آج کے اس ترقی آفتہ دور میں کیمرے کے دور میں بھی وہ آدمی ان تمام لوگوں کو پیچھے چھو سکتا ہے جو دن رات کیمرے پہ بیٹھے رہتے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ بعض ضرورتوں کے لحاظ سے علماء نے اس کی گنجائش دی ہے لیکن بعض علماء اس بارے میں بہت سخت ہیں اور قطعن اس کی گنجائش نہیں دیتے بہت ہی اہم موڈ پر اور بہت ہی شدید حاجت کے اطاعت ہی اس کی گنجائش دیتے اس لئے ان ساری چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے اور اگر ایک آدمی ہر طرح سے اپنے آپ کو تصویر سے بچا سکے تو یہ بہتر ہے اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک آدمی یہ چاہے کہ میں اپنے آپ کو پورے طور سے کیمرے سے دور رکھنا چاہتا ہوں تصویر سے بچنا چاہتا ہوں اس کو اگر وہ اختیار کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے دعوت بہت زیادہ فیلے گی اور جو بغیر کیمرے کے دن کا کام کرے گا اس کی دعوت کمزور پڑ جائے گی اس بات کا کوئی دعوی نہیں کر سکتا اور اگر کوئی ایسا دعوی کرتا ہے تو اس کے دعوی کو جھٹلانے کیلئے شیخ البانی رحم اللہ کا نام شیخ بن باز رحم اللہ کا نام کافی ہے کیونکہ ان دونوں نے اس صدی میں سب سے زیادہ دن کا کام کیا ہے اور ان دونوں میں سے کسی نے بھی تصویر کا سہارا نہیں لیا ہے آج جو علماء جو لوگ بھی کیمرے پر نظر آتے ہیں ان کی زبان پر بھی شیخ البانی شیخ بن باز کا نام سنائی دیتا ہے تو اگر کوئی بچنا چاہے تو اچھی بات ہے اور اس سے بچ کر بھی اپنا کام کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی اس گنجائش کو استعمال کرنا چاہے تو ہم بہرحال اسے حرام نہیں سمجھتے اور حرام نہیں کہتے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آج کا پروگرام ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اور آخر میں ہم پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ آپ بھی اگر اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں اور ہم سے ان کے جوابات چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہ رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو کے شکل میں یا آوڈیو کے شکل میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں انہیں جواب کے لئے ہم پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے آپ سوال کے اصول و ضوابط اور آداب کا مکمل پاسو لیاد رکھیں مثلا آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو کسی ضرورت سے تعلق رکھتا ہو اور سوال پوچھتے ہوئے آپ شروع میں یا آخر میں اپنا نام بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم تک بھیس سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے علم کی حد تک اپنی معلومات کی حد تک جو قرآن و حدیث کی رشنی میں صحیح جواب معلوم ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچائے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ نئے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں